بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے جو بڑی ضبطس ایکسسائز ہماری رکھی ہے اس پورے رمضان نے اپنے نفس کو مارنا اپنی بھوک ہمیں جب پیاس لگ رہی ہے تو ہمیں کیسے پانی کے طرف لپکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو صرف یہ نہیں کہ بھوک اور پیاس غصہ زب کرنا ہے چوگلی نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی نہ برا سوچنا ہے نہ برا کرنا ہے اور میں آپ کو مزے کے بات بتاؤں سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنی باڈی کو اور اپنے سائنس کے باتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا چاہ رہے ہو یا آپ ایک اچھی کوئی بھی habit آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہو روٹین بنانا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو منیمم اور میکسیمم منیم تو وہ 20 دیس کہتے ہیں لیکن میکسیمم تیس دندرکار ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف سے دیکھ لیں کہ ہمیں پورا مہینہ ایسا ملتا ہے جس میں ہم نہ اپنی سائکلوجیکل منٹلی طور پر اور بیلوجیکل طور پر بھی ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹیم کر سکتے ہیں سلام علیکم ملال بھی کیسے آپ ٹھیک ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ ملال بھی کتنی اچھی ایکسسائز ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس میں ہمیں لفظ جو استعمال کرنا چاہیے وہ نفس کو سمجھنا ہے کہ ہم نفس کو سمجھیں آج ان بچوں سے ملاقات ہوئی جو کہ تھیلسیمیا کے پیشنٹس ہیں اور اس میں سے ایک بارہ سال کا بچہ کہتا ہے اگر مجھے خون نہیں لگے گا تو کیا ہوگا کہتا ہے میں مر جاؤں گا انسان ستر سال کا بھی ہو اسی سال کا بھی ہو تو اپنے موں سے یہ جملہ کہتے ہوئے دس دفعہ سوچے گا کہ میں مر جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے میں احساس کرنا چاہیے خیر ستر سال گزر گئے رمضان میں احساس کہیں نظر تو نہیں آیا لیکن دعا ہے کہ آئینہ انشاءاللہ نظر ضرور آئی اور بلالبی جو آپ سہر سیمیا کی بات کرتے تو ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ پلیز زیادہ سے زیادہ خون ڈونیٹ کریں کیونکہ آپ جب خون ڈونیٹ کرتے ہیں آپ میں اور فریش بلڈ بنتا ہے سو یہ بہت اچھی پریکٹس اس کو بھی کیجئے رمضان میں ایک چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہر بندہ کوشش کریں کہ بلالبی ایک نہ ایک بندہ خون ضرور ڈونیٹ کریں مجھے بلکہ میرا او نیگیٹیو روپ ہے اس کے باوجود میں کوشش کرتے ہیں اور او نیگیٹیو والوں کو سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پہنچ کے حوالے سے اور آقا صاحبہ میری بات کی تائید بھی کریں گے ایک درخواف اس حوالے سے سب سے کروں گا وہ یہ کہ تھیلسیمیا مائنر لیجر میں اس طرح بدلتا ہے جب ہزمین وائی دونوں کو مائنر ہو گورنمنٹ آف سن نے قانون پاس کیا ہوا ہے جس پر شاید عمل درامت نہیں ہو رہا وہ یہ کہ شادی سے پہلے ہزمین وائیف کا باقاعدہ ریجسٹریشن ہو اور نکاح نامے میں ان کا بلیڈ گروپ لکھا جائے اور اگر بلیڈ گروپ میں کسی میں بلیڈ سیلسیمیا مائنر ہو تو ان کی شادی کو قانونن روگ دیا جائے کیونکہ یہ آگے ایک نسلوں تک بات چل جاتی ہے آگے کی نسلوں تک بات چل جاتی تو پلیس اتنا ضرور خیال رکھے گا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک ایسی اہم ہستی کے دمیان ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ عزیز کی ایک ایسی ہستی کہ جہاں مقدر سورنے کی بات کرتے ہیں تو ہماری ذہن میں ہمارے سوچ میں ہمارے گمان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ان کا نام آتا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے آج کا جو سپیشی ایش خلیفہ دوم کیا جہاں ہم بات کریں گے دیکھیں حضرت عمر خطاب رضیلہ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو دو نسبتوں سے میری ان سے محبت ہے ایک تو میری محبت ان سے یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتے ہیں اور ایک میری محبت ان سے یہ ہے کہ میں نے ان جیسا عاشق اہل بیعت جو ہے وہ تاریخ میں پڑھائی نہیں ہے یقین تیجئے اور کمال ہستی ہیں کہ انہوں نے بہت ایک وقت تھا جب صلی اللہ حدیبیہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر ہم دب کے کیوں کریں پھر وہ جب تسلی نہیں ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی جواب دیا صرف یہ سوال پوچھنے پر وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہے مافیاں مانگتے رہے اونٹ سرخ دیتے رہے غلام ازاد کرتے رہے کہ میں نے پوچھا کیوں میں نے پوچھا کیوں یہ وہ لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے دین کو قبول کیا اور ساری زندگی جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بہن کے گھر سے نبی کے پاس آئے اور دارالارکم میں گئے تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم کی تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ ہم کمزور ہیں ابھی ہم بہت زیادہ نہیں ہیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کمزور ہیں انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں نبی نے کہا ہم حق پر ہیں تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو گئی بات اگر ہم حق پر ہیں تو ختم اب اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے نعرہ تکبیر لگا ہے یہ اس جگہ لگا ہے سبحانہ جبکہ انہوں نے دو لائنے بنائی دو کتارے بنائی ایک کتار میں حضرت حمزہ تھے اور ایک کتار میں حضرت عمر خطاب تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے نماز ادا کی میں کیا ارز کروں ہمارے مہمانوں پہلے تعرف کروالے پھر میں ان کی طرف چلا جاؤں آج ہمارے ساتھ شریعہ داؤد صاحب ہیں ہمارے ساتھ حکیم اکبر دیس صاحب ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل داتھور صاحب ہیں غفار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح طبعہ نبی بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ فاطمہ خاک بھی ہمارے ساتھ ہیں کیسی آپ ٹھیک ہیں اور لہور سے ہمارے ایک اور سپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ مفتی زبیر مفتی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب زبیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے چلی زبیر بھائی کو ہمارے آواز نہیں جاری ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلا موقع اس لئے بات کرنے کا دے رہوں کی کوئی پھر آپ نے ہمیں موقع دینا نہیں حضرت عمر خطاب ہے ان کے جو بچپن کے واقعات ہیں وہ کم لکھے گئے ہیں اور ان میں سے اگر کچند لکھے گئے ہیں تو ان میں یا تو ان کے اپنے بیٹے نے ان کو راوی کیا ہے یا امام حسن نے ان کو راوی کیا ہے سبحان اللہ تو یہی ات پہ آپ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سما ٹی وی کو آپ کے جتنے پروڈیسرز ہیں اور پھر آپ کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے ماہ رمضان کی مقدس ساتھوں میں خلیفہ دوم مراد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب عوضی اللہ تعالی آنہو کو موضوع گفتگو بنایا اور یقینی طور پر یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں ماہ رمضان میں چونکہ ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم ہمیں چاہیے میں سمجھتا ہوں سارے میڈیا ہاؤسز کو کہ خلفائے راشدین پر ضرور گفتگو کی سعادت حاصل کریں اور میں ایک جملے سے میں ایک جملے سے آغاز کروں گا اس لئے کہ ہم جو ملانے والے ہیں ہم توڑنے والے نہیں جوڑنے والے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ علی کی شان پوچھنی ہو تو صدیق سے پوچھو اور شان ابو بکر پوچھنی ہو تو حضرت علی سے پوچھو تو تب جا کر کہیں آپ کو پتا چلے گا ان کی محبتوں کا عالم کیا تھا اور میں گفتگو شروع کروں گا لیکن حضرت علی کرماللہ وجہول کریم ہی کو کوڑ کروں گا کہ جنگ عادسیہ سے جب تین خرب مالیت کا کم و بیش سامان آیا اور وہ فہرس دیکھی اور مال کو دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب عدی اللہ تعالی عنہ زہر و قطع رونا شروع ہو گئے کہا کہ اے علی عالم یہ ہے کہ میری سپاہ میری افاج بھوکی ہے پیاسی ہے پھٹے پرانے لباس پہنے سحراؤں کو نہ جانے کون کون سی وادیوں کو عبور کر کے آئے ہیں لیکن فہرس جو کچھ ہے اور مال جو کچھ ہے ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی تو میں آج رو رہا ہوں اس بات پر کہ ان کو اتنا زبط اتنا تحمل اتنی ایمانداری یہ کہاں سے آگئی تو حضرت علی کرماللہ وجہول کریم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے امیر المومنین یہ سپاہ اس لیے دیانتدار ہے کہ ان کا امیر ان سے بڑھ کر زیادہ دیانتدار ہے تو یہ وہ دیانتداری تھی اور حضرت علی کرماللہ وجہول کریم سے بعد میں کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اے امیر المومنین جب آپ مسند خلافت پر فائز و مسلمانوں کے امیر بنے تو پوچھا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر کا دور تھا وہ بڑا انتہائی پر امن دور تھا اس میں کوئی انتشار اور افتراق نہیں تھا آپ کے دور میں بہت ساری تحریکیں بہت سارے انتشار اور افتراق آگئے تو آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم ہو تو مشیر جو ہوتا ہے نا وہ انتہائی دماغ ہوتا ہے تھنگ ٹیک حضرت عمر کے زمانے میں جو تھنگ ٹیک تھا ان کا وہ حضرت علی کرماللہ وجہول کریم تھے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب غضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مرید اسلام ہے اور حضرت عمر بن خطاب مراد اسلام ہے مراد اسلام ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مانگا اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا دار الارقم کاش کہ آج وہ عمارت باقی رہتی ہے ہم اس کی زیارت کرتے کاش کہ وہ جبل ابی قبیس آج باقی ہوتا کاش کہ وہ شعب ابی طالب آج باقی ہوتا کاش کہ وہ سارے کے سارے محلہ بنو حاشم ابی باقی ہوتا ہم زیارت کرتے مسلمانوں کے بتاتے یہ مسلمانوں کی اولین درسگاہ ہے دار الارقم بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اولین درسگاہ جہاں سے اللہ اکبر کا پر شگاف نعرہ بلند ہوا آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے اور آپ نے صحیح فرمایا حضرت عمر بن خطاب غدی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے وہ غصے میں تھے حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولا تلوار نکالی آپ نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو تمہارا سر قلم کر دوں گا حضرت عمر بن خطاب غدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نفسیات تھے نبی کو کہتے ہیں اس کا سر اسی کی تلوار سے کلم کروں گا بے شک یہ ہمت ہے حضرت عمر بن خطاب غصے میں تھے حضور اکرم تاریدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جمال پر نگاہ پڑی کیا پڑی کہ جلال جمال میں تبدیل ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے پہلے مسلم اسلام کے خلاف غصہ تھا اب جب نکلے ہیں تو کافروں کے خلاف غصہ ہے اسلام کے حق میں غصہ ہے ایک جانب جناب شیر خدا حضرت امیر حمزہ ہے دوسری جانب مسلمانوں کے پہلوان حضرت عمر بن خطاب ہیں اور پہلی دفعہ جا کر فلک شگاف انداز میں قابت اللہ کا تواف کیا گیا ہے اور اللہ نے قرآن نازل کیا اس سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے حضور نے اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے اے نبی تمہارے لئے اللہ کافی ہے اور یہ چالیس غلام تمہارے لئے کافی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی زبان وحی الہی کی ترجمان بنی جو محدث اسلام ہیں اس لئے کہ پوری حضور نے فرمایا کہ پچھلی امت و محدث ایک تو محدث ہے ایک محدث محدث وحی رحیو للکتاب یعنی محدث اس کو کہتے کہ جن کا کلام جن کی زبان اللہ تمارک و تعالی کے الہام کا مرکز و محبر بن جائے چنانچہ حضرت عمر بن خطاب غضی اللہ تعالی نے کئی مقام پر اپنی زبان سے جو کچھ کہا اللہ نے من نوعان ویسے ہی انداز سے قرآن نازل کیا بس آخری بات کہے گے آپ نے صحیح کروایا تھا یہ بولنے نہیں دیں گے بلکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا معاملہ ایسا ہی ہے اور جب بعد حضرت عمر بن خطاب کی خلافہ راشدین کی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کیا کچھ آتا کرتا ہے میں آگے چل کر انشاءاللہ پھر کلام کروں گے لیکن آخری یہاں پر بتاؤں کہ جب وہ مقام ایراحیم پر پہنچے آج تو آپ نے دیکھا میڈیا ہوسز میں جھگڑا جھگڑا چل رہا ہے کہ نبی زندہ ہے نہیں ہے یہ کیسا جھگڑا لوگوں میں پیدا کر دیا گیا ہے بھئی قبر میں جائیں گے سوال کیا جائے گا نبی کے متعلق حضور جب قبر انور میں گئے تو کونسا سوال کیا گیا ہوگا حضرت خمتہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات اسی اسی عنوان سے حضرت عمر بن خطاب عضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم کے نشان نشان قدم ابراہیم ہے کیا میں نے مسلح بنالو حضرت کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ تو انتقال کر گئے ہیں اب ان کے اس پتھر سے ان کے نشان سے کیا تم بسیلہ اختیار کروگے یہ تو غلط ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَتَّخِذُوا بِمَّقَامِ ابراہیمَ مسلح اے مسلمانوں جب تم تواف کر لو تو کعبہ کے اندر نفل پڑھوگے ایک مقام ابراہیم پر نفل پڑھوگے تو یاد رکھو سواب زیادہ اس پر ملے گا کہ سجدہ تمہارا خدا کے ساتھ ہونا خدا کے لیے ہونا چاہیے وہ تمہاری قربت حضرت ابراہیم کے نشان قدم سے ہونا چاہیے یہ جب ڈاکساں نے ارز کیا نا کہ جو محبت ہے اور وہ محبت جو کہ ان لوگوں میں جو کہ غریب ہیں بھوکے ہیں اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ اس عربوں گھرموں روپے کی ان کے پاس پنامہ کا تو تصور نہیں تھا نا اس میں سے انہوں نے ایک سوئی نہیں نکالی واپس لے کیا کیوں کیونکہ امیر زیادہ بہتر ہے اب اس طرح گوھر کیجئے امیر بہتر ہے لیکن امیر ہے کیسا امیر سے سڑک بگلی میں جاتے ہوئے ایک شخص کو چھڑی لگ گئی اس کی کمیز پہ جسم کو نہیں کمیز پہ لگ گئی تو آپ کو ذہن میں تھا آپ اگلے سال آئے اور اس کو حج کے لیے بولایا اس سے کہا تو حج پہ جائے گا کہا امیر چلا جاؤں گا تو کہا تو حج پہ میری طرف سے جا اور یہ سرخ اونٹ بھی میری طرف سے توفہ لے کہا کیوں کہا میں پچھلے سال سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میری چھری جو ہے وہ تمہیں لگ گئی جب وہ چلا گیا اب دیکھیں یہ گلٹ کا ایک کثارسز کیا کر رہے ہیں حضرت عمر خطاب صحابی کہتے ہیں کہ وہ دوار کی اوٹ میں چلے گئے ایک سال بعد دوار کی اوٹ میں چلے گئے اور اللہ سے کیا کہنے لگے کہتے ہیں اللہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ مجھے مارتا تھا میری بہن مجھے تانہ دیتی تھی کہ عمر تو اس سے تو بکریاں اور اوٹنی سیدھی لائن میں کھڑے ہوتے تو کیا میں نکمے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو کیا کر رہے کہتے ہیں جس سے بکریاں نہ کٹھی ہو سکیں اللہ تو نے اس کو امت دے دی یہ آجزی اگر اس مقام پر قائم رہے تو پھر عمر خطاب ہی ہوتا ہے اور میں پھر سے ایک بار سے کہنا چاہوں گی کہ وہ تمام تو لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں آپ کے دنیاوی جو مسئلے مسائل ہیں آپ ان کا شرعی طور پر ان کا دین ہی کوئی آپ سے سلوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں درما دین ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال اسلام علیکم جی سلام علیکم جی میں زبیر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے جی جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے پاک صلی اللہ علیکم کے ساتھ سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ہدایت دے کے بیجا تو وہ اپنی ہدایت پر قائم رہے سمجھ سے بلکل نہیں آئے آپ کی عواز بہت کٹ رہی ہے یہ سوال نہ لیں یہ سوال سے وہ فرقہ واریت کی بہت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو سلامت رکھیں شکر کریں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ ایک اور کالر ساتھ ہے اسلام علیکم جی صحیح اسلام علیکم اچھا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا پلیز اسلام علیکم جی اچھا ایک تیسے آپ لوگ سارے کام کیا کریں جب آپ کو میں ایک کال کیا کریں تو یقین مانے فون سے میری وازرک لے رہتی ہے بلال بی کی وازرک لے رہتی ہے اور ایک اور کام کریں رضائی میں گھس کے نہیں فون کرنا کسی کھلی چکلات میں فون کرنا ہے چھپکے فون کرنا اچھا بات سکرات سے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ سننے والوں کے لیے باعث ندامت ہوتے کرنے والے کے لیے باعث ندامت اور شرم بن جاتے وہ سوال تو کر رہے تھے لیکن ان کو ندامت اور شرم بھی محسوس ہو رہی تھی غالی ور آواز نہیں نکل رہی تھی لیکن ایک بات بتاؤں ایک بات ارش کروں اگر اس کو ندامت اور شرم ہوتی تو وہ سوالی نہ کرتا سوال آپ بھی سمجھ گئے جب تک آپ کو اپنا اپنی کبزوری اپنا آپ اپنا نفس ذہن میں یاد رہے اور آنکھوں کے سامنے اپنی اوقات رہے اگر یہ لفظ اسنوال کر سکتا ہوں تو پھر یہ امیر اسی طرح کے آئیں گے بلکل 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 بیش تب ایسے مقامات تھے کہ جہاں قرآن کریم نے حضرت عمر کی رائے کی تائید صحیح اور بعض آیات جو ہیں جب حضور نے ایک آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا فوری طور پر فتغارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالی نے اس کو آیت بنا دیا جملہ حضرت عمر نے کہا اور اللہ تعالی نے اس کو آیت کا حصہ بنا دیا جیسے اسی طریقے سے جو ہے وہ حضور نبی اکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غضوہ بدر سے واپس تشریف لائے ہیں اور اس وقت مختلف صحابہ سے آپ نے رائے لی کہ یہ جو قیدی ہیں ان کے لیے کیا 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 جا ہے یہ بڑھائے ہیں میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رائے دی کہ ان کو جن کے عزیز ہیں ان کے ہاتھ سے قتل کرا دیا ہے اور حضرت ابو ور صدیق بہت رہی دی انہوں نے کہا کہ حضور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضور کی رائے بھی آپ نے بھی کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے لیکن اللہ تعالی نے حضرت عمر کی رائے کی تعاید فرمائی لیکن حضرت عمر کی تعاید فرمائی کہ ان کو اگر قتل کر دیا جاتا تو یہ نشانِ کفت ہے اور یہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا سامان بن جاتے لیکن جیسا آپ نے فیصلہ فرما لیا ہے لیکن تعاید حضرت عمر کی قرآن کریم میں موجود ہے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے والد نے خدنگ آخری کتاب تھی اس پر ایک سرفیس لکھا اس سرفیس میں جو ہے وہ ایک بات لکھی کہ ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی بو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا عثمان کے بھی اہد میں لبریس تھا یہ خم کیوں آپ ہی کے اہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے میری تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم کہنے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم تو یہ حضرت عمر علی فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر کیا جائے اور حضرت علی کا ذکر اس میں شامل نہ کیا جائے تو یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت بلا ظلم ہے یہ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اس کو کوٹ کیا ہے اور حضرت عمام جعفر سابق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اگر کوئی شخص جو ہے حردہ سرائی کرتا ہے تو میں اس سے بیزار ہوں میں اس سے بیزار ہوں حضرت عمام جعفر سابق جعفر سابق کہہ رہے ہیں تو یہ اچھا پھر حد جب ہلے آئے ایک ایران سے فتح ہوا تو شہدادوں کے ہلے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جہے وہ حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو بلا کر وہ دونوں ہلے پینا دیئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضور یہ مجھے اگر ایک اس میں سے دے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہدادوں کے ہلے ہیں اور شہدادوں ہی پر اچھے لگے ہیں کیا محبت ہے اچھا پھر حضور لبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے جب آپ نے بیت المال سے وضائف مقرر کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تو امہات المومنین کے اس کے بعد جو اہل بیت اتھار کے جو ہے وضائف کو بہت زیادہ رکھا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزاد ہیں لیکن ان کا وضائفہ بہت کئی گناہ لگا دیا آگے جا کر تھا کئی پجاس میں نمبر پر تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے شکایت کی کہا حضرت میں تو حضرت عمر کے زمانے میں جنگوں میں شریع ہوا ہوں اور میں آپ کے صحابیت کا رکھتا ہوں آپ نے حضرت عمر حسن عمر حسین کا وضائفہ اتنا مغرق کہا کہ تمہاری ماں کیا فاطمہ ہے کہ تمہارے باپ کیا علی ہیں تمہارے نانا کیا محمد رسول اللہ ہے کہ ایسے ماں باپ اور نانا پیدا کر لو تو پھر تم کو بھی میں اتنا وظیفہ دے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں زبیر بھائی ہے زبیر بھائی یہ جو ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں میں یقین کیجئے اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ امام علی کرم اللہ کا ذکر کیے بغیر حضرت عمر خطاب کے فضائل نہیں ہوتے اور ان کے فضائل ان کے بغیر نہیں ہوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ کو کئی جگہوں پہ حضرت عمر خطاب کہتے ہیں علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا علی نہ ہوتے عمر حلاق ہو جاتا یہ محبت کا جو دوکس صاحب نے کہا میں اس بات کو صرف بڑھانا چاہ رہا ہوں تو تواف میں تھے تو لوگ جو تھے وہ حجرہ اس وقت کو چوم رہے تھے اور آپ نے جب چومتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیونکہ نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو اس لیے چوم رہے ہیں امام علی کرم اللہ کو تین سوال پوچھے حضرت عمر خطاب نے ایک اس میں خواب کا تھا اور ایک اس میں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ہے اس کو لیکن دل کی رغبت کیوں ہیں اب وہ تیسرے سوال کا صرف جواب دے رہا ہوں علی حضرت عمر خطاب سے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں عمر تمہیں یاد نہیں جب ہم عالمِ ارواہ میں تھے روحیں اللہ کے سامنے بیٹھی تھی تمہیں یاد نہیں سبحان اللہ ذرا انداز گوھر ہوئی جیے تمہیں یاد نہیں جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو جو روحیں وہاں قریب بیٹھی تھی جب وہ دنیا میں آتی ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جو وہاں دور تھی وہ آج بھی یہاں دور ہیں جو وہاں قریب تھی وہ آج بھی یہاں قریب تھی یہ الفاظ ہے کہ عرواہ جو ہے گروہ گروہ ہیں اور جو جس گروہ میں شامل تھا وہ اس گروہ کے ساتھ وہ اسی گروہ میں ہے تو اگر دنوں کی محبت یہاں سب کے ساتھ گروہ مصطفیٰ میں شامل تھے وہ گروہ مصطفیٰ میں شامل تھے سبحان اللہ آپ اس پہ حدیعہ فرمائیے کہ وہ ہستی جس کو آج ہم عمر خطاب کے نام سے یاد کرتے ہیں آج کے تناظر میں دیکھئے کہ ہم نے ان کی سیرت سے کیا سیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو بن صلی اللہ رسول کریم اما بعد گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی گفتگو بدقسمتی سے پوری سن نہیں سکا اور کچھ آج ساؤنڈ کی اور آواز کی کوئی پرابلم آ رہی ہے اور سیٹنگ شاید پوری سیٹور پر فٹنی بیٹھ رہی ہے بارہ جو کچھ میں آپ کا تھوڑا بہت سوال سن سکا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مبارک ترین تذکرے کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہوئے میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں ایک محدث نے ایک جملہ کہا اور سمجھئے اس کے بعد قلم توڑ دیا جملہ یہ کہا کہ قدرت نے ایک سانچہ تیار کیا اس ڈائی اور اس سانچے سے ابن خطاب سیدنا فاروق آزم کو تخلیق کیا پیدا کیا بنایا اور حضرت عمر کی پیدائش کے بعد حضرت عمر کو معرض وجود میں لانے اور دنیا کے سامنے لانے کے بعد قدرت نے اپنا وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے عمر تیار ہوا کرتے تھے اور ہم نہیں کہتے اکس فورڈ کا ایک ایسائی لیکچرر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اگر اس روح زمین پر ایک اور عمر آ جائے تو اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام ہی جگمگا رہا ہوگا بائیس لاکھ اکتیس ہزار پچاس مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسلام کا جھنڈا لہر آیا ہے ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ غرناتا الحمرہ افغانستان کے پہاڑ ایران کے جزیرے افریقہ کی ساحلی پٹیاں رومن امپائر پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیرنے کے بعد چہار دانگ عالم کے اندر اور پھر آپ کے برے صغیر کے اندر بھی اگر اسلام آیا تو فاروقی افواج اور حضرت عمر کی تشکیل پر آیا لہذا کہنے دیجئے آج میرا اور آپ کا اسلام بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقے روزہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا صدقہ ہے بہت 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 بیاری بات یہ بڑا اچھا جمعہ کا بہت اچھا جمعہ کا بہت اچھا جمعہ کا بہت اچھا جمعہ کا رفیقے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا جمعہ بہت اچھا جمعہ دیئے ماشاء اللہ جی شرح اے عمر میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں یہ کہہ کے چلی جاتی ہے عمر اٹھتے ہیں بیت المال کے نگران کو بلاتے ہیں چاول نکال آٹا نکال گہو نکال سارا غلہ اٹھا دیں گندے پہ اور صورت ہوت کر آتے ہیں واپس آئے صحابہ نے ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا اشارت سنایا فرمایا وہ بہت وائٹ کولر عزت نفس اس کی مجرور نہ ہو دی اس نے مجھے اشاروں سمجھا دیا میرے گھر میں کھانا بھی نہیں نہیں ہے جو بچے تو کیڑے مکوڑے آگے ہیں تو میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں اسی لیے ایک بات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا امت پر احسان کیا اس وقت شکایت پہنچی کہ خواتین جو ہے نا گھروں میں جاتی تھی اور زیادہ دائی کا کام کیا کرتی تھی دوسروں بچوں کے دودھ وغیرہ پلایا کرتی تھی تو کام کرنے کے لیے جیسے ہمارے ماسی ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ خواتین اپنے بچوں کو اپنا فیڈ جو ہے نا وہ دو تین چار مہینے میں چھڑوا دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بچے ہلاک ہو جایا کرتے تھے یہ بات جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو پہنچی تو آپ رو پڑے آپ نے باقیدہ کچھ خواتین کو بلوایا پوچھا تم لوگ اپنے بچوں کو فیڈ کیوں نہیں کراتی کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے شوہروں کی بھی اتنی آمدن ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس بچے بھی بہت ہیں اور ہمیں مل کر کے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم عمر فاروق روئے رضی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یا اللہ عمر کے ہوتے ہوئے اتنے بچے ہلاک ہو گئے پھر آپ نے پہلی مرتبہ روح زمین پر اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر بچوں کے لیے جن کی ولادت ہو جاتی تھی ان کی ماں کو چھے چھے مہینے تک وظیفہ باندھا اور ان کو اجازت تھی کہ جب تک بچوں کا دودھ نہیں چھوٹ جاتا آپ تب تک گھر پہ رو اور بچوں کا دودھ اللہ آنس لگایا آج باہر آپ دیکھتے ہو سب کچھ یہی کچھ یہی ہوتا ہے ایک اور بڑی اہم بات کی پھر اس کے بعد اپنے مجید ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے چھوٹی چھوٹی آبادیاں بات کرو تاکہ اس کو ایڈمنسٹریٹ اچھی طرح کر سکتے ہیں آج ہم ہمارے ہم کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی صوربے بناو تو کہہ دیتے ہیں جی ملک دورنے کی بات کرتے ہیں زبیر بھائی یہ میں جانا چاہوں گی کہ ایک ایک نہائی کی کمال قسم کا نظام عدل اور گورنمنٹ کا سسٹم بنا کے خلیفہ دو مذہب عمر نے ہمیں دیا اور بیس بدل بدل کے جایا کرتے تھے اس سے بھی دیکھنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ میرے دورے خلافت میں یہاں پر کوئی بھوکا سو رہا ہو اور آج کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ پتہ نہیں میں ان کو مسلمان بھی حکمران نہیں کہوں گی کیونکہ جن کے خلیفہ اتنا لازوال خدمت کر گئے ہیں وہ خود کیا کام کرے تو کیا میسیج ہے ویسے ہمارے پولیٹیشنز کے لیے میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا کہ آج جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا درس اور پیغام اور حقیقی فلسفہ نمونہ عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی آئیڈیل ترین شخصیت ہیں دیکھیں آپ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی شان اپنی فضیلت اپنا مقام یہ تو اتنا بڑا وسیع اور ہما جہت ٹاپک ہے کہ ہم تو اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے مجھ سے ایک انٹرویو میں کہا گیا میں نے کہا تمام صحابہ حضرت علی حضرت عثمان حضرت ابو بکر ہمارے سر کے تاج جزو ایمان ان کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں لیکن حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں میری فیورٹ ترین شخصیات بائیس مقامات اور شبلی نومانی کے مقال پانچ مقامات بعض ادرات نے چھتیس مقامات بتائے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر اپنی رائے دی اللہ نے موافقات عمر یعنی اس رائے کے مطابق قرآن کی آیات اتار دی آپ نے نظام حکومت نظام عدل و انصاف کی بات کی سوشل ورکنگ کے حوالے سے کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حج کا خطبہ نکل کیا تمام عمال تمام گورنر موجود حضرت عمر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کروں گا کسی نے بوچا امیر المومنین آپ پیدل دورہ کیوں کریں گے عورتوں کی لسٹ بنانے کے بعد ان کے دروازوں پر دستک دوں گا جا کر پوچھوں گا تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے تمہیں مہینے کی یکم تاریخ کو لفافہ ملتا ہے یا نہیں ملتا تمہیں تمہاری روزی اور ضرورت کے مطابق تم کو وظیفہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا آپ حیران ہوں گے ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ کہ بائیس لاکھ اکتیس ہزار پچاس مربع بیل پر حکومت کرنے والا جس نے پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیریں جس نے رومن امپائر کی دھجیاں بکھیریں اور چہار دانگ عالم کے اندر اسلام کا پریرہ لہ رہایا وہ جو علامہ اقبال نے جن کی افواج کے بارے میں کہا تھا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے کمپینین اور رفقہ کے ساتھ ایک جگہ جا کر کے پہنچتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں بستی کی ایک چھوٹی چھ سات سالہ بچی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو سارے لوگ کہتے ہیں ہم مدینہ سے آئے ہیں اچھا وہ بچی کہتی ہے یہ بتاؤ تم میں سے کوئی عمر کو جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سربراہی کر رہے تھے قابلے کی آگے سربراہی حضرت عمر ہی کر رہے تھے وہ آگے ہوئے کہا بیٹا میں جانتا ہوں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو اب وہ بچی کہتی ہے میرا پیغام مدینہ میں عمر کو جا کر کے دے دینا جو تمہارا یہاں پر گورنر مقرر ہے وہ میرے کو وزیفہ نہیں دیتا وہ میرے کو اتنی روٹیاں اور اتنا پیسہ نہیں دیتا کہ میری ماں اور میرے گھر والوں کی گزر بسر ہو سکے اس لیے کہہ دینا عمر کو کہ میں قیامت والے جن تمہارا گریبان پکڑوں گی اب اتنا بڑا آلی شان حکمران دونوں ہاتھ چھوڑ کر صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس بچی سے معافی مانگ رہا ہے اونٹ پورے کا پورا سامان لڑا ہوا بچی کے ہاتھ میں اس کی رسی تھما دیتے ہیں اور پھر بار بار کہتے جاتے ہیں بیٹا یہ لے جاؤ لیکن قیامت والے جن عمر بن خطاب اس کا گریبان نہ پکڑ دا عمر بن خطاب سے معاخضہ نہ کرنا یہ حضرت عمر کی صیرت و کردار ہے اور یہ جملہ تو مشہور ہے فورات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مرے گا خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا آج ہمارے حکمرانوں کو ان نقوش فاروقی کو حاصل کرنا چاہیے آتھر کارکر میں دیکھ رہے ہیں بچے صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے کتنی کتنی بیماری یہ جو حکومت کا طریقہ کر رہا ہے یہ بیاسی سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ایسے ادارے ہیں جو کہ حضرت عمر خطاب نے تخلیق کیا جن میں کہ جو پٹواری کا نظام ہے یہ بھی انہی کے دور میں بنا جاتے ہیں اور حضرت سعید سے جا کے پوچھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں ان کی اور وہ گورنر بنائے ہوئے امام پر انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کیسا چل رہا ہے کام انہوں نے کہا جناب ہم بالکل راضی نہیں ہیں آپ کے امام سے کیوں نہیں امام انہوں نے کہا ایک تو یہ صبح آتے دیر سے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ گھر سے ایک دن جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں تو ہمارا بڑا کام خراب ہوتا ہے اور پھر تیسری چیز یہ کہ اکثر جب وہ جمعہ کے خطبے کو کھڑے ہوتے ہیں تو خطبہ کم دیتے ہیں روتے زیادہ ہیں اور غش پڑ جاتا ان کو اب یہ تینوں چیزوں کے لیے انہوں نے ان کو حاضر کیا کہ میاں یہ کیا صورتحال ہے اب غور کیجئے کہ ان کے جو بنائے ہوئے امیر ہیں وہ کیا ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ دیر اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری وہ بیوی جس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے وہ اپاہچ ہے میں نے اس کو غسل دینا ہے میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے میں نے اس کو ٹھیک کر کے پھر میں نے آنا ہے تو مجھے دیر ہو جاتی ہے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر یہ جو تم نکلتے نہیں ہو گھر سے یہ کیا بات ہوئی تم امیر ہو اور گھر سے نہ ہو انہوں نے کہا حضرت یہ میرا جوڑا دیکھیں جب میں مدینہ سے چلا تھا تو یہی کرتہ پہنا ہوا تھا میں نے یہی ایک کرتہ ہے میرے پاس میں جمعہ کے دن سے پہلے ایک پورا دن اپنے لباس کو دھوتا ہوں گھر میں رہتا ہوں جب وہ خوشک ہو جاتا ہے تو پھر پہن کے اس کو میں باہر نکلتا ہوں یہ امیر ہے گوونر شام تیسری بات کہا کہ تیری طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو اگر بے ہوش ہو جاتا ہے تو خطبہ کیوں دیتا ہے اس نے اپنی داڑی پکڑ لی اس نے کہا عمر میری داڑی دیکھ تجھے اس میں کوئی کالا بال نظر آتا ہے یہ سفید داڑی ہے اور میں تیری طرح کا نہیں ہوں میں نے چالیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا جب میں خطبے پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے چالیس سال یاد آتے ہیں میں ان کی توبہ کیسے کروں اللہ سے تو میں غش کھا کے گر جاتا ہوں کہ اللہ نے اگر ان پہ میری پکڑ کر لی تو میرا کیا بنے گا حفظ کی پہچان ہے نا جب تک یہ نہیں ہوگی آپ جیسے مرضی ہوں اپنے حلام صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے وہ جو دیج کی خالی میں پکانے والے واقعات بچپل میں پڑھتے ہیں لیکن وہ ابھی پورا نہیں پڑھتے ہیں وہ اس عورت کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اس سے کہ کیا ہوا اس نے کہا نہیں ہے کھانا کیونکہ اگزالیم حاکم آگیا ہے کیا نام ہے اس کا عمر ہے اس نے کہا تم عمر کو جانتی ہو اس نے کہا میں نہیں جانتی تو اس کے عمر کو کیسے پتا چلے گا کہ تم یہاں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے بات تو ٹھیک تھی سرام نہیں تھی عورت کیا کہتی ہے عمر خطاب سے عمر کو کہتی ہے میں نے اسے کہا تھا بنے خلیفہ اگر خلیفہ بنا ہے تو میرا خیال رکھنا اس کا فرض ہے آپ گئے اپنے غلام کے ساتھ سامان کنتھوں پہ اٹھایا آپ واپس آئے غلام نے کہا حضرت مجھے دیجئے کہتے ہیں تو قیامت کے دن بھی بوجھ اٹھالے گا میرا آخری جملہ جب آپ نے کھانا پکایا وہاں پہ اور ان بچوں کو کھلایا تو وہیں بیٹھ گئے تو غلام نے کہا کہ حضرت اب تو ہو گیا نا اب چلیئے واپس کہتے ہیں نہیں جب میں یہاں آیا تھا نا تو مجھے دوزخ کی ہوا گرم محسوس ہو رہی تھی اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو اب مجھے جنت کی تھنڈی ہوا محسوس ہو رہی اب مجھے یہاں بیٹھنے دو یہ احساس پیدا تب ہوگا جب آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہو یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہمیں ہم حق پر ہیں اگر حق پر نہیں ہے تو پھر یہ جو بربادی ہے یہ آج کے دور کی آپ کو نظر آ رہی ہے میں ایک چیز بیان کروں کہ دیکھیں عام طور پر بلال بھائی اتنا بولتے نہیں ہیں لیکن آج انہوں نے مجھے بھی بیٹھ کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے حضرت عمر بن خطاب کی محبت بول رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آج مجھے لگا کہ ماشاءاللہ حضرت عمر بن خطاب کی محبت کا جو دریہ ہے وہ ان کے دل میں تھاٹھے مار رہا ہے ہزار دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں لیکن واپس آئیں گے جو بریک سے تو سب سے پہلے یہ واقعہ آپ کو حدیعہ کروں گا پھر آگے بات کریں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں کہیں میں جائیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 نا تیرا لیکے آکاشن بڑی پائی 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 موسیقی 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 نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا بس یہاں پہ بات ختم ہے کہ نبی کی شان کے آخری نبی ہیں سید الانبیاء ہیں اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے اسی طریقہ کا ایک واقعہ ہے کہ بشر خرصہ میں اس ذات کی جس سے قدر خدرت میں میری جان ہے اے عمر تم جن راستوں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے بشر نامی ایک منافق ہے ایک واقعہ بیان کروں گی روایت بیان کروں گی کہ بشر نامی ایک منافق ہے اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو جاتا ہے رشوت قور ہے وہ وہ مسئلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ سناتے ہیں اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں یہودی کے حق میں جب فیصلہ چلا جاتا ہے تو وہ بشر نامی جو منافق ہے وہ پڑھتا تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب اس کا دل میری حضوری میں نہ چلا جائے دل سے میں سے محبت نہ کرے پیار نہ کرے تو وہ کلمہ گو مسلمان ہوا مومن وہ ہیں جو دل سے محبت کرتا ہے تو وہ منافق تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانا نہیں ماننے کی وجہ سے وہ فیصلہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتا چلی کہ میرے آقا مولا میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ دے چکے ہیں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی وہ خجرے میں گئے جا کے اپنی ترمار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا یہ شان ہے شان عمر رضی اللہ عنہ کہ بات ہی کوئی نہیں جہاں نبی کی شان میں گستاقی ہو گئی وہاں عمر کا فیصلہ ان کی تلوار کرتی ہے یہ بات ہے اور اسی طریقے سے کہ میں نے کہا تھا پہلے اس میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ظاہرے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین جب اللہ نے صدا لگائی تو جس نے اس نور کو پہچانا اللہ نے اس کے ناموں کو بھی بلند فرما دیا کسی کو صدی کے اکبر بنایا کسی کو عمر فاروق بنایا کسی کو سمان غنی بنایا کسی کو مولا علی کرم اللہ وجل کریم بنایا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا دریائے نیل میں رکہ ڈالتے ہیں دریائے نیل میں رکہ ڈالتے ہیں کہ وہاں کی قبی رسم چلی آ رہی ہے پہلے جب اسلامی سلطنت میں آتے ہیں دریائے نیل کا اسپاس کے علاقہ تو وہاں کی ایک رسم ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے یعنی کہ مارا جاتا ہے اور اس کا جو خون ہے وہ دریائے نیل میں ڈالتا ہے وہ پانی پھر چل پڑتا ہے لیکن جب حضرت عمر فاروق کے دور میں گرد کے لوگ آتے ہیں اور یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اب تو پانی رک گیا ہے یہ کس طرح سے روا ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رکے پہ کیا لکھتے ہیں عبارت بڑے غور طلب بات ہے کہ اگر تو اپنی وجہ سے چلتا ہے تو رک جا لیکن تو اگر وہ کہار وہ جببار کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ اور یہ رکا جب ڈلتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی بات کمپلیٹ کریں گے اتنا زبردست قصہ ہے نہیں ہوگا ہے لیکن یہ چھوٹی سی بریک کے بات واپس آ رہے کیونکہ لوہور میں ازان فجر کا بات ہوگی اس کے بات واپس آ رہا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور آج ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ دم حضرت قمر فاروڈ کے فضائل کی اور ہماری زبان وہ وقت ہی نہیں رکھتی کہ وہ فضائل بیان کر سکے کہ جن کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے تو ان کے بارے میں ہماری زبان ملال بھی ہم تو بہت نالائک ہیں ہم تو بیان ہی لکھتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنی وہ روئی کے ساتھ حضرت یوسف کو خریدنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا نام جو ہے وہ ضرور لکھا جائے میں ایک جملہ لینے سے پہلے ایک حدیعہ پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت اماز بن جبل کو جو وسیخت کی وہ یہ تھی کہ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالو کیا خوب تھی اب غور فرمائیے ذرا کہ حضرت عمر حضرت عبداللہ کو وسیخت کیا کر رہے ہیں اور یہ وسیخت کا میں واقعہ کو بڑا چھوٹا کر رہا ہوں کہ وہاں پہ امام حسین کھڑے ہیں اور جو چہرہ مبارک ہے وہ آپ مٹی پہ کیسے لے کے کچھ نہیں کہہ رہا تین وسیعتیں انہوں نے کہا کہ مجھے کفن جو ہے نا وہ سادہ پہنانا عبداللہ نے پوچھا کیوں کہا کیوں کہ اگر مجھے اللہ نے اپنا لباس دینا ہوا تو تم اپنا مال مجھ پہ ضائع نہ کرنا اور اگر اللہ نے مجھے اپنا لباس نہ دینا ہوا تو پھر تو تم مجھے کچھ بھی پہنا دو اس نے تو دوزق میں جلنا ہے کیا وزید پھر کہا کہ میری قبر کو ہلکہ رکھنا یعنی کہ سادہ رکھنا کیونکہ اگر اس کو اللہ نے جنت کا باغ بنانا ہوا تو تم اپنا مال عمر پہ کیوں خرچ کر رہا اور اگر وہ دوزق بننی ہے ان کی قبر تو بہت عالی شان بن رہی ہے ہا 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 ان کی قبر پہ تو بار پائے تھا جو ہے گمبت بنا ہوا ہے گمبت بنا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے ترین مزارے وہ تین ہیں وہ مسجد نبوی میں مسجد تینوں مندیں مسجد نبوی میں تیسری انہوں نے وسیحت کیا کیا انہوں نے کہا میرے جنازے کو لے کے تیز چلنا یہ جو تیز چلنا ہے یہ سیدہ عمر کی یہ وسیحت ہے بیٹے کو کیوں کہا اگر میں نے اللہ سے ملنا ہوا تو تم میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا تم میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا اور اگر میں بکشا نہ جانے والوں میں سے ہوا تو مجھ جیسے گناہگار کا بوجھ تم جیسوں پہ کیوں پڑے یہ وسیحت ہے اپنے بیٹے کو یہ جو آجزی ہے یہ جو نرمی ہے یہ یقین کیجئے کہ انسان کو اگر اللہ نہ چاہینا تو نہیں مل سکتی یہ واقعہ ہے جبکہ ان کو زخم لگ چکا ہوا تھا اور وہ شہادت کی طرف جا رہے تھے حضرت آج ہم نے حضرت عمر خطاب کی باتیں کرنی ہے ہم نے ان کے واقعہ سنانے اور میں دل میں کبھی کبھی نہ گلٹ محسوس کرتا ہوں کہ میں ابھی واقعہ سناؤں گا حضرت علی کرم اللہ کا اور اس کے بعد میں جو کام کروں گا وہ میں جس کا کروں گا اس کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا میں زبیر بھائی آپ سے دو جملے چاہوں گا مجھے فرمائیے کہ ہم آج اپنی ذاتوں پہ کردار عمر کو تاری کرنے کے لیے کیا ورد پڑے یا کیا کام کرے کیا کام کرے تیکھیں بلال بھائی آخر میں چند کمٹس دینا چاہتا ہوں اور ضرور توجہ کے ساتھ سمات پرمائیے گا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور کچھ اس کی جھلکیاں ذکر کی ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز نامی شخص کی طرف سے جو کہ پارسی تھا زخمی کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ موجود حضرت عثمان حضرت طلحہ سعید بن ابی وقعہ یہ اجلہ جلیل القدر صحابہ اکرام پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا اس سے سبق ملا کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور کسی ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا قوم نہ ہو آگے چلیں اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ کو شہادت سے پہلے فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر کہ اجازت طلب کرنا کہ جب میری موت ہو جائے شہادت ہو جائے تو مجھے روزہ مبارک کے اندر دفن ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے حضرت عبداللہ جاتے ہیں جب وہ جانے لگے تو پاس بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی سے فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے عبداللہ کو واپس بلاؤ وہ واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ امہ جان سے جب اجازت لوگے تو کیا کہوگے اور نے کہا جی میں یہ بات کوں گا ہاں توجہ کے ساتھ سن لو جب وہاں جا کر کہ امی جان کے گھر پہ دروازے پہ دستک دے اجازت طلب کروگے تو یہ مت کہنا امیر المؤمنین عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے نا بلکہ یوں کہنا خطاب کا بیٹا عمر ہے وہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے لئنی لستو بعد اليوم للمؤمنین امیرا میں آج کے بعد امیر المؤمنین نہیں رہا نکتہ شبلی نعمانی مرہوم نے یہ لکھا حضرت عمر نے یہ سوچا کہیں حضرت عائشہ یہ نہ سوچ لیں کہ مجھے ایک امیر المؤمنین کا حاکم وقت کا آرڈر آ رہا ہے لازم مجھے ماننا ہے آجزی توازور انکساری یہ کہ نہیں میں ایک عمر ہوں جو آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں آگے چلیے بلال بھائی کربلا کا میدان میرے سرتاج حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کی گواہی دے گا پردیس بھی شہادت کی گواہی دے گا مسافری بھی میرے سرتاج حضرت حسین کی شہادت کی گواہی دے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ اہت کا پہاڑ حضرت حمزہ کی شہادت کی گواہی دے گا قرآن کریم کا مسحف حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا لیکن قربان جائیے ان تمام ہمارے سرتاجوں رہبروں اور رانماؤں جو ہمارے ایمان کا جز بھی ہیں ہمارے ایمان کا کل بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کے فاروق عاظم کے مقام عظمت اور مقام جلالت کو دیکھیں ان کی شہادت کی گواہی بے ایک وقت چار چیزیں دیں گی روزہ رسول منبر رسول مسلح رسول مسجد رسول نصیبہ دیکھیں اور آخر میں جو نصیبہ ان کو ملا وہ ہمیشہ کے لیے خود قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی بات حضرت آخری جملہ فرمائیے ایک چماز کر دو اس میں جو ابھی زبیر بھائی فرمارے تھے آپ نے کہا کہ جب میرا جنازہ لے کے جانا تو اندر نہ لے کے جانا پھر باہر رکھ دینا پھر دوسری دفعہ جا کے اجازت مانگنا تب میں زندہ تھا اب میرے جنازے پہ میری ماں جو فیصلہ کرے وہ کرنا حضرت ساڑھے بائیس لاکھ کم و بیش مربع میل کا حاکم حکمران جب اس قسم کی آجزانہ رویہ اختیار کرے تو اس آجزانہ رویہ کا دعا کرنی جائے گا اللہ تعالیٰ میں کروڑوں ہیں ساتھ آمین صبح آمین حضرت جناب جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر جو ہے وہ قریب پہنچ گئے سارے عیسائی کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو خلیفہ آ رہا ہے وہ جو ہے اس کے آنے کا کیا انداز ہے ہم نے ان کو چابیاں پیش کرنی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت آپ نے مقرر کر دیا تھا اسلام سے کہ بھئی ایک منزل میں سوار ہوں گا اب وہ قریب جب آیا تو غلام کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی اور مہار انہوں نے پکڑنی تھی تو غلام نے کہا کہ حضور اب بلکل قریب آ گیا ہے آپ جو ہے وہ مہار مجھے دے دیجئے میں تو پیدل چلا چلوں کہا کہ نہیں تم کو مستجازت طاقت پر ہو تم بیٹھو اس پر اور مہار پکڑے ہوئے تو وہ عیسائی جتنے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ آنے والا کہا کہ تمہارا خلیفہ کون ہے کہنے کے خلیفہ وہ ہے جو مہار پکڑے ہوئے آ رہا ہے مطلعہ وہ چل گندہ ہو رہے ہیں وہاں لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو وہ خلیفہ جو ہے مہار پکڑے ہوئے آ رہا ہوگا اس لیے یہ چابیا ہے میں آخر میں میں تاریخ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں تاریخ بولتی ہے کہ سب سے بڑا فاتح سکندر آزم ہے لیکن تاریخ تسیح کر لیں سکندر آزم سب سے بڑے فاتح نہیں ہے فاروق آزم سب سے بڑے فاتح ہیں اس لیے آپ نے دیکھا دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ ہم کچھ اور کہتے ہیں حضرت فاروق کے ساتھ آزم لکھتے ہیں اس لیے سکندر آزم اس کو کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں فاروق آزم دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ سکندر کے پاس جاؤ تو اتالیخ بھی ہے افواج بھی ہے ٹرینڈ سامان بھی ہے سب کچھ ہے سترہ لاکھ مربع مائلز کو حکومت کرتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب چرواہے اور پھر دیگر کام کرتے رہے نہ کچھ ٹرینڈ آرمی تھی لیکن بائیس لاکھ مربع مائلز کی حکومت کی کیسے آ گیا اس کے اتنے بڑے عرستو اس کے بڑے استاد سبان اللہ اور خود فرماتے ہیں جب وہ جا رہے تھے تو یہ سارا معاملہ ہو گیا چابیاں وابیاں مل گئیں وہ درخت کی اوٹ میں حضرت عمر بن مسعود کے ساتھ بیٹھ گئے رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضور رب کیا رو رہے ہیں سنا جا کے تو وہ کہہ رہے تھے ان سے عمر کہہ رہے ہیں عمر کہہ رہے ہیں بیت المبتصیم ہمتانے کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے ہو گئے ہم نے اب ایسا کیا کام کیا ہے چابیاں ہاتھ میں ہے بلال بھائی اسی پر میں ایک آخری بات کرتا یہ جملہ بیچ میں رہ گیا تھا کہ یہ کہاں سے آیا حضرت عمر بن خطاب سے میں نے پوچھا تو جواب دیا پرانے مکان میں گئے کہ یہ اتنی عظمت کہاں سے ملی زار و قطار آنسو آنکھوں سے جاری ہیں ان کا خادم پوچھتا ہے اے امیر المومنین آپ 22 لاکھ مربع مائلز کے حاکی میں رو رہے کہا کہ یہ شکر کے آنسو ہے اس لیے کہ مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آگے گھر میں آ کر ایک خطاب کا بیٹا عمر تا چند اونٹ دیئے تھے وہ کنٹرول نہیں ہوتے تھے اور ایک مصطفیٰ کا غلام عمر ہے جو 22 لاکھ مربع مائلز کے حاکی میں رہا ہے زبیر بھائی آپ آخری جملہ کہیے آپ آخری جملہ آپ نے حکمرانوں کا تذکرہ کیا اور بیت المقدس اور چابیوں کا تذکرہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے وقت میں تمام قوموں کے بارے میں وسیعتیں کرنے اور زمیوں کے بارے میں وسیعتیں کرنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کے ذاتی قرضہ پوچھا اور پھر فرمایا کہ کتنا کلکلیشن یہ شہادت سے چند لمحے پہلے چھاسی ہزار درہم قرضہ ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس طالحہ سعید بن ابی وقات رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں اپنے بات اور پھر نام لیا جا رہا ہے صاحب زادے کا تو اپنی آل اور اپنی نسل میں ایک تو خلیفہ بنانا کسی کو منظور نہ کیا اور پھر فرمایا میرا مکان بیچ کر قرضے میں ادا کرنا چنانچہ آج آپ کو خبر دے دوں مسجد نبی شریف کے اندر جو باب السلام اور باب الرحمت ہے اس کے درمیان میں ایک مکان تھا اس کو باقاعدہ دار القضاء کہا گیا قضاء کہتے ہیں ادائیگی کو یہ وہ مکان تھا جو حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عمر کے قرضے میں چھاسی ہزار درہم کے اندر یہ ادا کیا گیا حکمرانوں کے لیے درس اپنے جانے سے پہلے اپنی اولاد میں خلافت یا حکومت کو لے جانے اور برقرار رکھنے کی تمنہ بھی نہ کرو اور پیسہ بھی بہت المال سے نہ بنایا کرو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے درس ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مکان آج تک دار القضاء کے نام سے مشہور ہے کہ یہ وہ مکان ہے جو عمر کے قرضے کے اندر بھی کا ہے ماشاءاللہ کیا کہنے جی یہاں پر مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد پھر ہمارا تبین ابی کا سیگمنٹ ہوگا آپ لوگ کہیں میں جائے گا بریک والے کم شکرہ موسیقی موسیقی